موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہے دیکھ رہے نا آپ ہمارا سیٹ تو آپ کو سیٹ دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ آج کوئی سیلیبریشن ہے ویسے آپس کی بات ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں آج بردی سیلیبریشن ہے اور یہ جو بردی سیلیبریشن ہے اس کا جو اس کا ایکسائیٹمنٹ کا لیول ہے وہ ہر زندگی کے ہر سٹیج پر مختلف ہوتا ہے فر ایکزامپل جب آپ پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی پہلی بردی ہوتی تو آپ تو ایکسائیٹڈ ہوتے نہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیشہ کیک کٹتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں مگر آپ کے اممہ ابا اوہ 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 آپ کی اممہ جس طرح تیار ہوتی ہیں میں نے دیکھا ہے کبھی ساریاں پہنی نہیں ہیں کبھی غرارے پہنے ہوئے ہیں اور اگر آپ بیٹی ہے تو اس کو بھی بتا نہیں کیا چپنے والے کپڑے پہنائے میں بیٹا ہے تو اس کو بوٹائی وہ سب لگایا ہوئے اور ہمیشہ میں نے ہر بچے کی تصویر ایسے دیکھی ہے کہ کٹتے ہوئے روتے ہوئے مو کھلا واہ ہے یا ویڈیو ہے آنسو آ رہے ہیں فرس بردے ایسے گزر جاتی ہے پھر سیکنڈ تھرڈ بردے بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے اممہ بخوش اور بچہ کر کے رو رہا اور وہ اتنی رونک اور اتنی لوگ دیکھتے پریشان جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ اوہو میری عمر بڑ گئی ہے ایک سال اور پھر یہ بردے ہوتی ہے اس میں بہت سارے گفٹس ملتے ہیں سو وہاں سے بچہ ایکسائٹ ہونا شروع ہوتا ہے اور یہ ٹرانسور ہو جاتا ہے اممہ اببہ سے بچے کے اندر اور پھر وہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے اور جب وہ تھوڑا سا اس کو شعور آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میری جو بردے ہے یہ مجھے اپنے حساب سے کرنی ہے تھیمز رکھے جاتے ہیں اور جو بھی کارٹون کیرکٹر اس وقت پسند ہوتا ہے اس طرح وہ چیز چینج ہوتی جاتی ہے پھر وہ دن آتا ہے کہ جب بچہ وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے اممہ اببہ اور خاندان بلکہ اپنی کلوز فرنڈ کے ساتھ بردے سیلبریٹ کرنی ہے کوئی کارٹون کیرکٹر نہیں چاہیے میں کوئی بچہ نہیں ہوں میں کوئی بچی نہیں ہوں مجھے کوئی پنک کلر بیگراؤن میں نہیں چاہیے ان کو جانا ہے دوستوں کو ریسٹران میں لے کر یا پھر کسی فارم ہاؤس پہ سو وہ کرائٹیریا چینج ہوتا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہوتی ہے آپ کی سٹیج ایک زندگی کا شادی جب آپ کو صرف اور صرف آپ کے سپاؤس جو ہیں اس کی بردے وش چاہیے ہوتی ہے اس کے طرف سے گفت چاہیے ہوتا ہے اور جیسے جیسے شادی ہوتی ہے شادی کا وقت گزرتا ہے شروع شروع میں تو بڑا اچھا نا ایک دوسری کے سپاؤس جو ہیں بڑے اچھی سالگیرا کا گفت دے رہے ہوتے ہیں بڑا بردے ایک سپرائزز دے رہے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے پھر آپ کو اپنے سپاؤس کو یاد دلانا پڑتا ہے سنو دو مہینے بعد میری سالگیرا ہے سنو دو ہفتے بعد میری سالگیرا ہے سنو کل میری سالگیرا ہے تاکہ آپ کو آپ کا 1% توفہ بھی ملے مانگ کے لینا پڑتا ہے اس کے بعد آپ ذرا ٹھٹ ہو جاتے اور پھر پھر جب آپ کی وہ والی نٹکٹ والی جو عمر ہے وہ گزرتی ہے لیکن وہ نٹکٹ والی عمر میں کہتی ہوں کہ وہ کبھی نہیں گزر سکتی کیونکہ age is just a number تو پھر آپ جب سہتیابی کے ساتھ ایک مچوار age میں جاتے اور آپ کہتے ہیں اللہ نے شکر ہے مجھے سہتیاب رکھا ہے میں نے زندگی میں بہت کچھ اچیف کیا ہے میں نے اتار چڑھاؤ زندگی کے دیکھے ہیں خوشیاں دیکھے ہیں سو پھر آپ اس شکر گزاری کے لیے اپنی وہ بردے سیلیبیٹ کرتے ہیں چاہے وہ پچاس ہو چاہے وہ ساٹھ ہو age is just a number اور پھر آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ میں سہتیاب ہوں میں اس وقت رسی بھی کود سکتی ہوں میں اس وقت چھلانگی بھی لگا سکتی ہوں میں اس وقت ماشاءاللہ سے کام بھی کر سکتی ہوں اپنے سارے کام خود کرتی ہوں تو پھر آپ وہ سیلیبیٹ کرتے ہیں تو آج ایک ایسی پرسنیلیٹی کی بردے ہم سیلیبیٹ کر رہے ہیں چن کو آپ ماشاءاللہ سے اسی طرح نٹ کھٹ آپ لوگوں نے دیکھا آپ نے پہلے ان کو ایک پنک پینثر کے ساتھ دیکھا اور اس پنک پینثر کے ساتھ آپ نے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اس کیریکٹر کو اپنے اوپر بھی تاریخ کر لیا میں نے ان کو جب پنک پینثر کے ساتھ دیکھا تو کئی لڑکیوں کو اپنے ساتھ پنک پینثر کو لیتے ہوئے دیکھا اور ایک ٹرینڈ قائم ہو گیا پھر وقتن فوقتن آپ نے ان کو مختلف چیزوں میں دیکھا جیسے ایس ایکٹرس تو دیکھا پھر آپ نے ان کو ایس ہوسٹ دیکھا ایس ڈریکٹر دیکھا انہوں نے اپنی ٹیلنٹس کے الگ الگ جو فیزز ہیں وہ آپ کو دکھائے اور اب آپ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ان کو کبھی کبار بڑی بہن یا ماں کے کیریکٹر میں بھی دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی اپنے پرفارمنسز سے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک میار قائم کر دیتی ہیں کہ ایک پیمانہ آ جاتا ہے کہ ہر کوئی یہ کیریکٹر اس طرح پرفارم نہیں کر سکتا سو آئیے آپ کی میری ہم سب کی فیوریٹ مارینا خان کی آج سکسٹی اتھ وردے سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک ساتھ مل کے اور انہیں ٹریبیوٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنے سال اپنی زندگی کے ہمیں دیئے ہمیں انٹیٹیند کیا اس دراما انڈسٹری کو دیئے اس فلم انڈسٹری کو دیئے آئیے آج ہم سب مل کر انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں ہاپی برڈے تو مارینا خان ہیلو ہی files اسے 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 وہ بلو برب اسے سوچ بلکل ٹھیک آپ سنائیں کیسا لگ رہا ہے اتنا راج کرنا رومینوں سے پوچھتے آپ کو فلم اندسٹری میں راج کر رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے کبھی سوچا نہیں کہ راج کر رہے ہیں I think life گزرتی ہے اور ہر stage میں آپ کچھ نہ کچھ اچھی کر رہے ہوتے ہیں تو when you look back at what you just put together اس وقت صرف آنسو آتے ہیں you know because it's memories ابھی آپ نے جو بھی یاسر والا clip لگایا تھا i mean یہ ڈراما i remember doing it اور مجھے یاد ایک scene تھا اس میں جب مجھے باہر میں آپ سے ایکسیڈن ہوتا ہے اس ڈراما میں اور وہ پارلائز ہو جاتا ہے اور وہ جو گلٹ کا جو ہے تو وہ جو رونا آئے نا تو وہ اصل رونا آئے اگم سے وہ فلیش بیکس آتی ہے memories آتی ہیں i mean i hadn't seen that کسے سال ہوئے مرینہ کو acting کرتے ہوئے 85 1985 35 35 36 years 35 38 اس طرح کا کچھ ایسے ہو 40 کے نزدیک جا رہے ہیں oh my god مرینہ کیسے انٹر ہوئی تھی انڈسٹری میں ایک دفعہ روایز کرتے ہیں ساری باتیں کیسے آئی تھی کیا ہوا تھا میری دوست کہکشا جنگل ایک بہت مشہور ڈراما تھا Harun Brin صاحب کا اور کہکشاہ کو کافی شوق تھا گانے کا بھی شوق تھا جب کہکشاہ آئی تو اب اس ساتھ گئی تھی ان کو کبھنی دینے ہاں لیکن پیٹی بی اس تائم پر بہت ایک چینل ہوتا تو ہم روز دیکھتے تھے ہر چیز دیکھتے تھے سو اٹھوزا فیشنیشن کی ٹی و سٹیشن جانا تو میں دو تین دفع گئی پھر ہم لوگ ایک اتھیوپیا کے لیے ایک فیشن شو عرنج کر رہے تھے تو ریز منی ورزا فیمین ان اس میں پھر کیکشاں کی میں نے حلپ لی پھر سائرہ کازمی سے ملاقات ہوئی اس تائم پہ شاہین انساری ہوتی تھی تو ان نے بہت ہیلپ کی وہ ایک میوزک کا شو کرتی تھی تو ہم نے سنگرز اس شو پر بلائے آجا مرینہ کو کوئی پرابلم نہیں تھی گھر سے کہ پڑھائی کرو مجھ جاؤ ٹی وی ہوتا ہے نا کبھی کبھار یانگ بچیوں کو ہوتا ہے کہ نہیں نہیں فوکس کرو پڑھائی پر ایسا کوئی پرابلم نہیں پڑھائی پر کبھی فوکس نہیں کبھی فوکس نہیں اممہ نے کوئی سختی نہیں کی اس وقت تو صرف میں جاتی تھی جب آفر ہوئی شاہین انساری نے پھر شیزاد صاحب کو کھا کہ there's a new girl roaming around تو کیکشاہ میں دونوں گئے تھے راشد منحاس کے آڈیشن پر تو اس وقت پھر مجھے پرمیشن لینی پڑی تھی اچھا میری والد ٹانک گئے وے تھے والد کا تعلق آرمی سے تھا اے فوس سے so he'd gone to his hometown and mommy تھی تو mommy نے کہا کر لو because it was an اے فوس play you know so there was a connection and i think she spoke to him on the phone اس وقت پہ موبیلز نہیں تھی اس وقت پہ موبیلز نہیں تھی اس وقت پہ موبیلز نہیں تھی دو دو نہیں میرے میرے i have one brother so we two میرے 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 اچھا to pay permission so i think there was not a problem as long as because ہمارے ہمارے کیا کتے ہیں دیرہ میں اور ٹانک میں پردہ کرتے ہیں oh اچھا so that was the only concern پتھان آپ لوگ جی my father so so we do پردہ over there still we you know we have to do پردہ so that was the only concern so پر میں نے so daddy نے کہا کہ it's okay اگر ایک چیز and all that but then my father was the person who encouraged me because obviously you know there was a lot of you know my uncle was a little upset you know god bless him he was alive at that point but when when tanhaia was offered to me then to my father actually said this is a a chance in a lifetime okay because we just come from Pishar daddy نے کہا تمہارے friends کہیں نہیں جا رہے لیکن یہ چانس تمہیں نہیں ملے گا so you know that's how progressive my dad راشد مہناز کے بعد پھر tanhaia پھر tanhaia direct اور وہ اببہ خوشت ہے اس وقت اببہ نے خوشت ہے اببہ نے خوشت ہے otherwise میں تو جا رہے i was going to say نو ہاں 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 even though i was so fond of شیزاد صاحب i mean like کتا پیار میرا مرینہ کو اس وقت سے لے کر اب تک فانز کا کیا رد حمل جب بھی کئی مرینہ کو ملتے ہیں it's countless i mean in the sense کہ اچھے ایک چیز تھی کہ شروع شروع میں میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے رکھا جیسے میں i stopped going to juma bazar that was actually one place that i stopped going because وہاں بچے ہوتے تھے نا وہ جو سمان اٹھاتے انہوں نے جو کباچہ کی رے کباچہ اور میں جاؤں تو وہاں پیچھے سے لائن لگی ہوتی تھی میں یہاں لائیو ایک بات بتانا چاہوں گی یاسر کے جو ہیدر آباد ہے وہاں پہ کوٹھری ایک گاؤں ہے تو یاسر نے مجھے یہ کسٹہ سنایا کہ وہاں پہ بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے بچوں کے نام اس سرح رکھے وقت تنائیا آیا تھا زارہ سنیا اور جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام سیدھا کباچہ رکھ دیا تو وہ اتنا پان فالوئنگ کی انتہا ہے میں پورے پاکستان کو بدا رہا ہوں گی کہ انہوں نے بچوں کے نام اس درامے کے حساب سے رکھے رکھے ہوگی تو وہاں پہ کوئی سنیا نام کی بچے بڑی ہوگئے ہوگی ایم شاہر ایم شاہر سوہر ایم شاہر ایم شاہر ایم شاہر ایم شاہر ایم شاہر لیکن ایم شاہر یہ سارا کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی ان کو فون نمبر ملتا تھا دوپیر کے تین اچھے my parents خون کے خط لکھے کسی نے آپ کو اگر لکھے مجھے نہیں ملے بھی شزاد صاحب بہت سنسل کرتے تھے میرے خواہ کہتے تھے بڑے بڑے خطے جو once he thought were okay he would give them to me otherwise he would keep تو اگر تھے تو یہ بھی کچھو کہاں ملے آپ کو کچھو مجھے ایک فرینڈ کی مہنگنی پہ ملے اور وہ کیا فیس تھا زندگی کے کھا تو نہیں ہاں دھوپ کناری ہی سارا ہو چکا نہیں دھوپ کناری نہیں ہوا تھا i had just done احساس اچھا also بچھزاد صاحب and on air i think نہیں on on air اس وقت نہیں چلا تھا لیکن i had just done احساس and that's where i met کچھو اور وہ بلدب لو as شو بیز میں تو وہ مجھے screen پہ دو نظر نہیں آئے تو وہ کامرے کی پیچھے کہاں تھے وہ کامرے کی پیچھے کہاں تھے وہ کامرے کی کچھو was a computer engineer his software he was and اس وقت تو he was you know 9 to 5 ncr ncr میں کرتے تھے so لیکن وہ it just so happened that وہ باتشیف بہت you know it was he was a very what should i say very kind بہت بہت سوہذنگ سی نیچر ہاں 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 ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کبھی کبھی کسی سے ملتے آپ کہتے آپ ان کو سالوں سے جانتے you know that kind of نائیت والی نیچر جی جی آپ بہت ببولی اور لائیولی جس طرح آپ نے کریکٹریس کیے اسی طرح کیا آپ اتنی نہیں لیکن yes اور کچھو آپ کچھو کچھو is very کامر so کہتے نا آپ اٹھریکٹ یا 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 سیریسلی بکوز ابھی بھی میں گاڑی چلاتے وقت مجھے چلانے نہیں دیتا آپ کہتا ہے کہتا ہے جیسے آپ نے کہا آپ کے خاندان میں پردہ تھا اور پرچان تو جب کچھو سے انوالمنٹ ہوئی مجھے لگتا ہے گھر والوں نے دورا سا اس وقت کیا تھا سماج کی دیوار بنے جی 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 بکوز کچھو کام ایمیلی 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 بکوز مکس ماریجز اور یہ ساری چیزیں جو تی ہیں ہم لوگ سو اس کی وجہ سے دیوز ایمیلی بٹوز کنسرن بیرین سائی بکوز جب کچھو سے ان کی فائنلی ملاقات ہوئی اور جب باتشیت وغیرہ تو پھر ایمیلی کچھو کی بات سنو جو کچھو کہہ رہا ہے وہی کرو جو کچھو کچھو کچھوز نیچر کچھو 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 سو کیا تکیتے ہیں تو ان کے اببہ نے ان سے چھ مہینے بات نہیں کی جب انہوں نے ڈیڈی سے شادی کی نا سو میں نے کہا کہ اپنا وہ لائف رو کر رہی تھی کہ یہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا تو کیا کہتے ہیں ڈیڈی سے جب میں نے بات کی تو یہ نہیں ہو سکتا تو اس کو ختم کرو میں نے کہا ڈیڈی اسانی سے اور آپ لوگ نے شاہدی کر لی تھی اور اب اب آپ کو کننیز کرنے گا کہ مجھے پتا تھا کہ کچھو کا نیچر ایسے کہ مجھے پتا تھا کہ کچھو کا نیچر ایسے کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے پتا تھا اور کچھو کا نیچر ایسے کہ مجھے پتا تھا before she passed away because my mother had cancer and she was battling cancer so جو ان کا آخری لیٹر تھا وہ نے کچھو کو دیا کہ this is what I want to do and this is what so that is how much she اور مجھے پتا تھا in my heart I knew that and I knew کہ اگر وہ اپوز بھی کر رہے تو کس وجہ سے کر رہے وہ بھی آپ کو پتا ہے so I was never upset with them you know that I was never لیکن یہ کہ باتچیت میں وہ آیا تھا ایک رکاوت آئی تھی کمہ ماشاءاللہ آپ کی شاہدی کو سال ہو گیا oof I think 17th of December made it 33, 34 and we've known each other 35 oh my god oh my god اور مجھے تو لگتا ہے آپ لوگے پھردے بھی نہیں ہوتے ہوں گے بہت کم ہے نا ڈسگریمنٹس ہوتی ہیں لیکن پھردے کبھی میں نے نے ان کو فون کیا میں نے کہا سنے میں میں مرینہ کی بردے بردے کاری ہوں تو آپ آئیں گے وہ آتے نہیں نا انٹیوز میں ایک آتے ہی میں نے ان کا کوئی انٹیو دیکھا ہے کبھی بہت کم بہت کم تو کہلنے کہ جب تم سیونٹی فیفتھ بردے سیلبریٹ کرو گی نا مرینہ کی تم میں آجا کرتا ہوں تم میں آجا کرتا ہوں اور میں نے آپ کی بردے پہ بھی دیکھا تھا جب سیلبریشن ہو رہی تھی تو وہ ابھی مرینہ کو سپرائز کرنا ہے ابھی مرینہ کو سپرائز کرنا ہے like وہ ایکسائیٹمنٹ چھا دی کتے سال بات تو میں نے مطلب ہر ہزبنڈ میں نہیں دیکھی he is he is very kind he is very long suffering وہ میری بہت نکھرے اٹھاتے اور میں thank you نہیں کہتی but thank you so much کچھ for everything for everything آپ کے نکھرے ہیں اوہ بہت ہے میں بہت سٹبن ہوں you know i get that from my father i'm a very سٹبن پرسن ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد کچھ ایسے لوگوں گے جن کے ساتھ مرینہ نے کام کیا ہے بہت اچھی سے جو ان کو جانتے ہیں ان سے بات کریں گے آج سیلبریٹ کریں گے مرینہ کی میں نے تو بتا دیا مسئلہ جو نہیں ہے آپ بھی تو سب کو گارڈ بھی ہے بھیج رہے ہیں بلکل کہ تم لوگوں کو آنا ہے ضرور اس لیے کہ یہ سپیشل بردہ ہے سو یہاں سکسٹی ایت بردہ سیلبریٹ ہو رہی ہے مرینہ خان کی جنہوں نے اپنا اپنی زندگی کے تقریباً 35 to 40 years آپ کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو دیئے ہیں تو بھئی یہ محبت یہ پیار یہ دعائیں پنتی ہیں یہ ڈیزارف کرتی ہیں گوڈ مارننگ پاکستان ویلکم ویلکم باک گوڈ مارننگ پاکستان اور آج ہم سیلبریٹ کریں مرینہ خان کی سکسٹی ایت بردے پورے پاکستان کے ساتھ اور یہاں کچھ ان کے ایسے دوست ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے لبسات کریئر کا آغاز کیا ہوگا اور وہ پرانی بھولی بسری باتیں ساری روایو ہونے والی ہیں آج ہمارے ساتھ ان کے ساتھ آپ کو کئی ڈراموں میں کام کرتے ہوئے نظر آئے اور آپ نے ان کی جوڑی کو بڑا پسند کیا سب سے پہلے تو میں کہوں گی جو اگر میں اپنی یاداش تازہ کرتی ہوں تو دھوپ کے نارے آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد نجات اور بہت سارے ایسے ڈراموں میں یہ لوگ کٹے نظر آئے لیکن کام کام کیا انہوں نے مگر جو بھی کام کیا وہ ایسا صالد کام تا کہ لوگوں کو آج تقیاد ہے welcome to ساجت حسان اللہ السلام اللہ 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 ہمارے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شکسی جنہوں نے مرینہ کے ساتھ تو کام کیا ابھی بھی کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے سب کس سفید بال کیوں ہے اور یہ وہ ہے جو مرینہ کی ڈھولکی میں جس میں امہ ابا نہیں تھے مگر وہ تھے اور انہوں نے ڈھولک بجائی نہیں بلکہ گانا گایا ویلکم ٹو خالد انم بھائی تم نے کیا کہ مرینہ سکسٹینٹ برٹ دے سننے میں غلط سنا ہوگا ایک تو یہ پاگل ہے دنیا کی میں اس کو کاف پاگل ہوگی کیوں تو 47 کی بتا جاتی مر جاتے لوگ نہیں بتاتے اور یہ بات کر یہ سفید بالوں کی سب کے بال سفید ہے ہاں کانے کرتے ہیں سب جوٹ ہے نا بھائی مجھے ہمیشہ کہتی مجھرہ فلانے تم نے بال سفید کیا لوگ ہمیں بڑا سمجھ رہے ہیں اچھا میں اپنی چوتھی گیسٹ لگتا ہے آج میں چوتھی گیسٹ کا انٹرو کرا دوں ان کے بال سفید نہیں ہے ان کے بال میں نے کبھی پنک دیکھے ہیں کبھی بلو دیکھے ہیں کبھی بلونڈ دیکھے ہیں مجھے نہیں پتا اصل میں کیا بال ہے لیکن اس بندی نے آتے ہی جو ہے نا اپنے سب سے بہلے اپنے بالوں کا بات غلط استعمال کیا آلہ غلط ڈائز کرا کرا کے اور انہوں نے شاید اکھٹے آز آنسکرین کام نہیں کیا اور لیکن یہ وہ دور پی ٹی ٹی کا جس میں ہر اوارڈ شو اس طرح ہاں ملتے جو تو ایک ہی سمجھیں اگر ہم باتیں کریں گے تو کنکٹ کر پائیں گے اس دور سے مجھے خان ہمارے ساتھ مجھے خوشی ہے کہ آج ان کی برترے پہ ہم لوگ ایزا سپرائز یا ہم جھوگے کی ایسے سے آئے یار ایک بات ہے مرینہ کی بردے ہے انکل سرگم کا ایک گانا سنا دوں آہ پیز او ماسی پیاری ماسی تیری عمر خسال پچاسی تو جگ جگیوں ہی جیوے تیری ہونہ کبھی خلاسی اے ایپی بردے دو یو ایپی بردے دو یو تیرا کچو کے لیے آہ تیری عمر خسال پچاسی تو جگ جگیوں ہی جیوے تیری ہونہ کبھی خلاسی ماسی ایپی بردے دو یو ایپی بردے دو یو ایپی بردے دو یو ایپی بردے دو یو مجھے پتا چلا جب لوگ کہتے تھے کہ وہ سٹھی آگیا ہے سٹھی آگیا ہے سٹھی آگیا ہے سٹھی آگیا ہے میں سٹھی آگئی میں سٹھی آگئی ایک مندر آپ باشتے ہیں ان کا انوائٹ آیا کہ آپ بوری اور میں کیا ہے اس کو بچپن سے شوق تب اوڑا اپنے کیا ہے یہ پیدا ہی بڑی ہوئی تھی نہیں ایڈوانٹیجز بہت ہوتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کیا ایڈوانٹیجز بڑی عزت ملتی ہے بس پہ لوگ دیکھتا بھار کی ملک بات کر رہی ہیں یہاں شاید نہیں یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے مرینہ وہ تمہارے در کے مارے کرتے ہیں تمہارے بارے پالے تھے تب بھی ایسی تھے ہاں میں نے مرینہ کے ساتھ کام ایسا جانسکرین میں نہیں کیا ان کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ اور کچھو کچھو یہ زبردست ان کا ایک production house ہوتا تھا جس کے انڈا میں نے کوکنگ شو کیا اللہ بخشے ان کے ساتھ زبیدہ تارے کا پاٹ 52 اپسوڈ اور روز ہم لوگ دو شو کرتے تھے ان کا امیزنگ ایکسپرینس ان کے ساتھ میرا دوستی بھی تھی اور ان کے گھر پہ ان کے جو اور ایک جو میوچل ہماری دوستی ہے وہ ہے پیٹ لور ہے ہمارا یہ بھی پیٹ لور ہے یہ بھی پیٹ لور ہے یہ بھی ان کو میں نے ہمیشہ دیکھا ہماری دوستی ہے ہماری بھی دوستی ہے ہماری بھی دوستی ہے ہر روز میں چلا جاتا ہوں ہماری بھی دوستی ہے ہماری بھی دوستی ہے ہماری بڑی لڑائی ہماری بھی دوستی ہے ہماری بھی دوستی ہے ہماری بھی دوستی ہے ہماری بھی دوستی ہے پیر یہ کہ یہ رکھ رکھاو میں اس سے زیادہ اچھا مہینو بھی دوسی ہے ماشاالو اس کی پارٹیوں میں میں نے شکلہ کو کوئی ایک دن بغیرتی میں کچھ تم بھی دے دو ہم پچی سال سے بھائیشگر ہم پتشی سال سے کانا نہیں کی بھائی وہاں وہ عباری بھی دوسی ہے وہاں ڈالکی پارٹی اور وہاں کوئی بھی ہی وہاں پکاتے ہیں وہاں ہے ایسی کی چیٹرینگ باہر سے گرا لیے سیاسی پارٹی ہے ہم کم کھلیے ایسی بیرین سان تکیرامی ایرمانی ایرمان پر نفس پر انگیسی ہے یہ ماننا پڑے گا اس کی تینیسیٹی اس کی ریشنی جنری تینیسی اسی طرح سے سسٹین کرنا اس کے برینہ امریکا من کھلی بری دنیا مجھے پر تحشیط میں باگر سنام ہم اندیا گئے تھے یا ایسا جا رمیمبر سٹار پل 큽نٹ تو اس میں دول اوار تھے تو ہم وہاں جب پوچھے انہوں نے درائیا میں کہتے ہیں کہ تم کیوں جا رہے ہو مگر مرینہ سے میں نے پوچھا بھی کہ اب اندیا جائیں تو مرینہ نے کہا میں نے تو آدھا کر لیا میں جاؤں گی تم سے لے جانتا ہوں گی میں نے کہا نہیں میں چلتا ہوں میں اس کی وجہ سے کیا میری بھی آپ یقین کریں تو میں امیت کر سکتا ہوں میری بہت زیادہ پریشانی تھی آپ کو بھی انڈیا پاکستان not a good thing اس کے کہے پہ میں چلا گیا اس نے کہا نہیں کمیٹمنٹ ہے ہم نے وہاں جا کے کی وہاں جا کے بھی اس نے کہا میں اتنے دن میں جا رہی ہوں تم کی بھی پورا پردکشن نام سے ہل گیا انہوں نے مجھے بھی کاسر درکاس کرے جا کے اجر میں بتا یہ رہا تھا کہ اتنی مشہور ہیں یہ وہاں ماشاءاللہ کہ جب ہم پہنچے تو انہوں نے کہا آپ نے اپنا نام نہیں بتانا ان کو بھی کوئی اور نام دیا میں نے کہا یہ دیکھوئی کیا ہو رہا ہے میں نے کہا آپ جا کے جب بکنگ کرانے جائیں تو آپ یہ نام بتائیے گا جب میں بکنگ کلارک کے پاس جا رہا تھا تو اس سے مجھے دیکھتے گا ہری دکٹر انفان ہے تو میں نے کہا ہری مارینہ جی بھی آئی میں نے کہا بیڑا گرک میں نام بتانے گا بھائی میری فیملی کا ایک حصہ انڈیا میں ہوتا ہے ہیدر آباد دککن میں تو وہ میرے کازن کی بچی پہتے ہیں جب ملنے آیا ہمیں کو بار 10 20 10 years back 15 سو میں نے کہا اچھا کیا نا وہ مارینہ کے نام پہ سانیا نام رکھا ہے ایسا 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 میری کازن نے بسے باال کٹھانے شروع کر دی ہے اچھا ایسا کاجل ہے مجھے لگتا ہے اس کو ہاں 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 بڑی آگے کی چیزیں کیا کریں ان کی بڑی آئیکونک وہاں پہ انڈیا میں مطلب ہم لوگا اس ٹھائم میں تنہائیاں اور انکہی میری بھی ہیں ابھی تو بڑا مواد ہے تیس سال کھنا کھایا کچھ تو حق ادا کریں اچھا اچھا اٹھا میری بیوی سار تیس سال سے گئے اب بنتا ہے کگیو مستی کیا کریں میں یہ کہہ رہی ہاں مجھے نہیں اچھا اچھا ایک تو مجھے ہمیشہ سے رہا ہے ممیم مجھے نہیں مولا котрے بڑا بلاؤ ل habe اراز ہوتا جاتے ان کو نہیں滤 بلتا ہے آ Silicon 2009 Take my song back i will no no you pay me 2 rupee onze 50 پاس i will become our friend mãzus Sul Khalid یہ ان اس باسус مجھے حیرت品 پہتایا ہم آپ ہے ایک جو ان کی ہسٹارک پارٹی تھی اس میں سوچے کون کا سائرہ کازمی غزنفر صاحب اور وہ کہہ رہا بشراف ایفری وان سوائے سوائے ان کے کون ہو نہیں سکتا کہ یہ وہی وازنی اچھا اب وہ بات کریں نا دیکھیں ان کی شادی میں تو کوئی دھولکی میں نہیں تھا آپ کے باتے ہیں یہ بات ہے جانا بھی میں نے کھایا تھا میں نے کہا یہ بھی میں بھول گیا یہ بھی میں بھول گیا جن کو تین سال سے کھلا رہی ہے وہ یاد رہے تجھے جن کو تنے ایک دفاع بھی نہیں کھلایا وہ تو کسہ سنائے ان کی شادی کا دھولکی بھائی شادی بڑی زبادستی شہراد خلیل ہماری جانی ہمارے جان جان کے ٹکڑے مین مرینہ وہ ویری کلوز تو ہیں لوگ پیپوز تو ہیں دور الگ تھا بھائی شادی بھائی شادی بھائی شادی پہ راضی نہیں تھے اممہ بہت نراس تھی بہت شدید وہ تو بھائی اور اب بھائی شادی پہ پر آگی اس کے اوپر ہم ڈراما بنا رہے تھے وہ ساری سوری بنا رہے ہیں کچوں نے کوپی رائٹ مجھے دیئے اچھا وہ جو اممہ نے ہم نے کہا تھا ہمیں ریپیٹ نہیں کر سکتا وہ آف ایر کر دوں میرے ڈرامی میں استعمال ہوگا اب ہاں ہاں وہ ہو جائے تو میں نے کہا اب شہزاد نے کہا سنو بس چلنا ہے مرینہ کی ہم شادی کرانے میں میں نے کہا چھا ہاں چلو 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 ہم نے کہا ہم تو میرا سی بیٹھے میں پکڑا پہنچ گئے اور جناب ٹھو اندر وہ تیار ہو گئے جوڑا بھی پہنا وہ باہر بھی آئی ہم نے گٹار ہو گئے سیمپل سے تیار ہوئی دی نا مرینہ وہ لوگ پوچھتے تھے کہ دھولان کھا ہے دھولان خود گانا کھا رہی تھے کہ 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 یہی تک گئی ہے مرینہ گرین یا یلو کپڑے تھے کیا تھے وہ یلو کپڑے تھے وہ یلو کھمائیوں کھمائیوں اور شادی پہ اس پر ہم نے شادی کروا دی پر شکر ہے پھر گانے گایا آپ نے ہاں ہاں گانے شاہ نے گایا ہے پورے شادی کے مائیوں کے مائیوں کے دانس پارٹی تھی بیسکلی بیسکلی دانس پارٹی تھی خوب دانس پارٹی تھی ہمیشہ میں نے مرینہ کے بال نہ اتنی دیکھے چھوٹے میں نے کبھی لمبے بال نہیں دیکھے ہوا ہے ہوا ہے اتنے لمبے ہوا ہے ہاں ایک بڑا برا فیز آیا مرینہ پہ اوہ گوڑ وہ سو 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 ویسکلی دیکھتا ہے اوہ یہ کیا ہوا تھا وہ فیشل پارلیس ایک دن آئی مرینہ سے اندی مومی دیری کونی کو نی ہوگا تھا ہاں there was a tension time کچوں کے ساتھ ہی بیسا ایمیت سوکر اور اگم سے میں نے وہاں صبح کو میں نے کہا یہ بہن کو بھی ہو گیا تھا کیا وہ پالسی 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 یہ بہن نے بتایا وہ بس یہ دس پارٹ دس پارٹ تو وہ آنکھ بھی نہیں وہ ہوتی تو you have to keep on دنیا اچھے یہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ اتنی سنسیٹیو ہے نہیں اور اتنی تربل سے گزری ہے بریفی نیو نیو تنشن تھی گھر میں گھر والے رازی نہیں ہو رہے شادی پہ جا ہو گیا چھپ کے شادی کی لیے بیچارہ چھپ چھپ کے اس سے ملنا جانا یہ ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ یہ ہو ہے اور آپ ایسے کریں آپ گھر پہ بیٹھیں میں نے کہا کیوں انفیکشن ہے پچھو بریفیلی میں نے کہا میں نے کہا نہیں میں گھر پہ کیوں بیٹھوں کہتے ہیں اچھا نہیں وہ آپ کو لوگ جانتے ہیں تو شاید مزا کریں نہیں نہیں شاید مزا کریں شاید مزا کریں شاید مزا کریں شکر ہے ٹھیک ہوگی اگر یہ ایسے ہوتی تو کیا گھر دے میں کسی کی شادی پہ گئی ہاں ہاں میں چھپ جو میرے بھائی کے فادر انلو ہے کہتا ہے دیکھو تم سٹیج پہ مت جانا میں نے کہا کیوں کیوں کہتا ہے بھلا سمجھے گا کہ تم آنکھ مار رہی آنکھ دیکھو یہ بھالی آنکھ میں آپ ایسے گھر سے باہر ملک لے ناکھ شاید مزا کریں بھالی آنکھ ہم لوگ وہ ہو رہے تھے گھبشت نہیں اندر سے گھبھائی یہ بات کتے دن تک ہوا یہ ہے عایق معینا رہا تھا یاد ایک بات یا بھول گیا بتانا انہا ایک بات شید ایکسٹریمی بریب شید ایک بریب شید ایک بریب تاکہ آگے ماشااللہ یہ باتنے پر یہ کبھی بھی کسی کو سکرین پر پتا نہیں ہے I don't think so I haven't heard But see for the mere fact کہ اس کنڈیشن میں ایک top heroine جو اس وقت ابھی بھی خیر top پہ اس وقت heroine top تھی وہ ایسے آگئی یہ کیا ہو گیا یہ ہو گیا لیکن تینک گوڑ it was a fantastic ending ماشاءاللہ سدھیوں میں کبھی کبھی ہلکی سی تینشن ہوتی ہے but I don't think about it وہ ساڈیت اسی کے لئے جاتا ہے مالش کرنے مونگو سے کھانا ہے ایک چھوڑا سا بریک کے بعد اور ایسی بہت ساری باتیں جو شاید آپ ابھی تک نہیں جانتے مرینہ خان کے بارے میں یہ لوگ بتائی دیں گے مجھے باتا ہے ہم نے ان کو چاہے میں کچھ ملا کے پھلا دیا ہے اور اب دکھ وہ جو پھلایا ہے وہ چاہے ہی تھی گوڈ مارننگ پاکستان مرینہ کے بعد اپی بردی چون مرینہ خان مرینہ خان کی بردی ہم سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ ملکے سکسٹی ایتھ بردی کیونکہ ان کے گھر میں سارے ان کے فینس تو نہیں آسکتے میں نے کہا کہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ سارا پاکستان ان کے ساتھ بردی سیلیبریٹ کر رہے ہیں ساجے درسان ہمارے ساتھ ہے بڑے دنوں بعد تنی کتن سالوں بعد ہماری ملاقات شوپے ہو رہی ہے مشی خان ہے اور خالد انم صاحب ہیں اور یہ دیکھیں نا مزیدار پورا بردے کا محال بن گئے یہ وہی پیسٹریان ہوتی تھی ایک زمانے میں یہ والا کےک ہوتا تھا ہماری امار ہمیں یاد دل بھاری کریم رول بھی کریم رول بھی تو ہوتا تھا ہم چول جاتے تھے ہم چول جاتے تھے ہم چول جاتے تھے یہ اوڈ فیشن کےک ہوتا بڑا مزیدار ہوتا ہے وہی نا آپ پہ کنے گرے اصل والا کےک آج کے زمانے یہ ہم نے بردے کا سیٹ لگایا گا جو ایک زمانے میں سب کے گھر میں اسی طرح چیلیبریٹ ہوتی تھی اور تاتی اور ابھی تیلیویجن پہ ابھی بھی ایسی ہی سیلیبریٹ ہوتی ہے ہم نے پیڈیویز پہ ابیشا وہ اتنا بڑا گھر ہوتا ہے پیڈی چیپ پیڈیویز پہ لگا ہوتا تھا مکھیاں نا آنے سیمو سے یہ دفعہ ہم نے پیڈیویز پہ درامہ کیا تو لگڈی کا کیک بنایا ہے ہاں ہاں پیڈیوی کے ڈھونگے میں ہمیشہ پانی ہوتا تھا دوہا نکلوا ہوتا تھا آپ کو یاد ہے کہ اس پر مچھر مار دوا کا سپریئی ہی کر لیتے تھے سب یاد کیا ہیں مجھے پتہ ہے ہمارے اندر گزیوی مچھر مار دوا اور ہمیشہ دیلیوی اگر آپ نہ کریں تو آپ جب آتے سین کرنے تو ہر چیز غائب ہوتی ہے ہاں ہاں وہ پہلی ہیو سے ماں تقدم کے طور پر اسپریئے لگاوا ہے اچھا میں آپ لوگوں سے کروں گی یہ سوالات کچھ مارینہ کی پرسنیلیٹی کے بارے میں ظاہرہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ گزرا ہے تو آپ کو تھوڑا تکہ لگانا ہے لگانا ہے ہو سکتا آپ کو نہیں اور جس کا تکہ درست ہوا وہ پیٹیز ملے گا سموزے بردے کا کھانا تب ملے گا چیزے پیڈزا لینا پیڈزا 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 سوال مارینہ کے بارے میں مارینہ کے آگے ایسا کیا رکھا ہوگا کھانے کی چیز جس کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو روک نہیں پھائیں گی ڈائٹنگ کریوں کچھ بھی کریوں بس کھا لیں گی اب دو آپشنز ہے آپ کے پاس ایک تو دیسی کھانا اور دوسرا کچھ بھی ہو کھانے میں کچھ بھی ہو کھانے میں کچھ بھی ہو کھانے میں آپ کے کہتی ہے دیسی کھانا بسی کو کچھ نہیں ملے گا کچھ بھی ہو کھانے میں حالی دیرم کو آپ آپ کو پیڈزا آپ کو کیا چاہیے پیزا 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 آپ کیا کھائیں گے پیڈز پیٹس پیٹس چکن والے کھائیں گے یا چکن والے کھائیں گے دونوں کھائیں گے یہ چکن آگیا اور ایک یہ چکن آگیا یہ لیجئے دو دو پاکی پہ بھی وہ جائے اور دو پیٹس پہ بھی لے سیکنڈ سوال مرینہ روٹین لائف میں سب سے زیادہ کونسا لفظ استعمال کرتی ہیں دو آپشنز ہیں تھانک یو یا یار تھانک یو آپ کے کہتے ہیں تھانک یو تینوں پاکھارا ملے گا کیا کھائیں گے دونوں بولن رہی یہی پولن پینک والی پیسٹری ایک سیموسا ایک سیموسا یہ لیجئے اور آپ کیا کھائیں گے سر ایک پک میں ایک چیز ملے گی ہاں دو دو کھانا دونی اتر دیتو نا سیموسا اس میں رکھ دو یہ بھی جیتے ہمارا آپ کیا لیں گے ایکسرا یہ مجھے کھائیں گے چلو ایک ہوں پیزا کھالے آپ ہائے اللہ ساری پیٹیز ہیں ساری پیٹیز ہیں میں اپنا اپنا تھیلہ ساتھ دے کے آتھو اوکے یہ بڑا مشکل سوال ہے کونسا ڈراما مرینا کا آل ٹائم فیوریٹ رہا ہے دو آپشنز دے رہی ہو دھوپ کنارے یا نجات دھوپ کنارے نجات دھوپ کنارے مشکو ملے گا جو وہ چاہتی ہے اوہ اوہ اور تو تنہیاں ہیں لیکن دارتو بھی بلو اوکے تنہیاں ہوگا زائر ہے تنہیاں کیوں نہیں بولا تنہیاں میں نے لکھر نجات بھی بیس ہے مجھے ایک جواب چاہیے تھا اور مجھے پتا تھا کہ اس میں گھڑ بڑھائیں گے پیزا شکریہ میں دونوں میں تھا یہ کینی کھڑو اس میں کچھی ہے بلکل ٹھیک مجھے اوہ یہ لیجی آپ کا پیشہ ملے مہدیم ابھی گرم نہیں ہے اوکے آپ کو خود گرم کرنا ہوگا مرینہ اگر عام لوگوں سے میں سوال کرتی نا کہ دھوپ کنارے یا نجات تو عام لوگ سمجھتے آپ دھوپ کنارے کا نام لیں گے آپ نے خود نجات کا نام کیا میں نے تنہیاں نجات کا تھا لیکن وجہ کیا تھی کہ نجات جو ہے نا مرینہ۔ مہِۚ کلی اورک شرک tertیگ کلی اور چاہرہے اور خاص ہے کلی اور چاہرہیں میگہ مہِن Joshi نسیب جازubsas محلی شکریہ اس نے ان کا شروع کیا ہے ابھی بھی اس کی خلپس آتے ہیں مگر میں دیکھتی ہوں ایک ہونٹنگ سی ایک چیزیں ہو رہی ہیں ابھی تک ہو رہی ہیں اور وہ اتنی اچھی طریقے سے وہ پورٹری ہوئی تھی وہ کہہ رہے ہیں نا اہد آف اس ٹائم موسیقی نجات میں کسا سنا دیتا ہوں نجات میں کسا سنا دیتا ہوں نہیں ایک جگہ ہم لوگ کھڑے میں ہیں اور بارہت بجے سے سین شروع ہوا اور سات بجے گئے شام کے وہ سین نہیں ہو پایا اس میں سین میں مرینہ نے میری طرف رومانچکلی دیکھنا تھا رومانچکلی نہیں ہوئی نا کتا مشکل ہو گا رومانچکلی اچھا وہ ہوئی نہیں کیونکہ مرینہ جب بھی دیکھے ہست پڑے تو سات بجے گئے تو ان میں کچھو آیا ان کے میاں اوہ 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 کھڑا 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 اسے تک سارے ہم میں تو سی سے بھی سارا کے سامنے ہماری تو سٹی گھوم ہو جائے گی تو میں نے کچھو کو شکایت لگائی میں گا کچھو بارہ بجے سے لگے تو اپنی بیوی سے بول یار کہ ایک منٹکلی رومانٹکلی دیکھ لے تو تو کھڑا ہو جائے مجھے دیکھے بھی نہیں کرے گی میں نے ایک اور کسہ بتاؤں that from the fan's point of view ساجد was playing a commissioner اور وہ بچوں کا بچوں کو kidnap کر رہے تھے تو ایک فین نے خط لکھا اچھا جب وہ اس والے point پہ آیا جب اتیکہ کا بچہ جو تھا وہ kidnap ہو گیا تھا اور اس کو کراچی لے گئے تھے اور یہاں گاؤں میں ایک حلچل مچی ہوئی تھی they wanted to know where اس بندے نے لکھا اس نے کہا ساجد کا commissioner sahab آپ سے درخواست ہے کہ وہ لڑکا وہاں موجود ہے اس کو وہ اٹھا کے لے گئے he wrote connection آپ اپنا time یہاں نہ وہ وہاں ہے وہاں ہے وہاں ہے وہاں ہوا تھا ایک ڈراما چلتا تھا پوری شڑکے کھالی شڑکے کھالی وہاں ہے ایک سامانے میں مرینا رول اس کا یہ جو اب ہم بات کر سکتے ہیں کہ جتنے کروڑوں ڈرامے اس کو افر ہوئے اس میں سے ایک لیا ہوگا بہت ہی کم کام کیا ہے یہ بڑا افسوس ہے یہ تو خیر ہے اوکے نیکس اواز کونسا ایسا ہیرو جن کے ساتھ مرینا نے کام کیا ان کو وہ ہمیشہ اچھے لگتے تھے اب میں آپشن آپ کو دے رہی ہوں سلیم شیخ راہت کازمی ایک اور آپشن دے دیتے ہیں شاکیل صاحب چل راہت کازمی سلیم شیخ ایسا کہ راہت 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 اوکے صحیح جواب کیا چاہیے بتا ہے کیا چاہیے راہت مجھے راہت آپ کی ذکر ہو رہے تو راہت سب سے کہیں آ جائے کرے نکلے گا نکلے ہیرا جواب غلط ہے گا نکلے یاگو صحیح ہے آپ نے راہت کا نے سلیم شیخ تمہارا جواب غلط ہے میری نے سلیم شیخ کو پسند کرتے ہیں شروع سے میں جانے میں جانے میں جانے اور رہت کے لئے ہاتھ میں اس کی ان کی اتنی بڑی فان کی کیا میں اس کی م کی اit سٹر ۔ میں نے اس کی ایک ہے یا ذا ہے جانہوں سے ٹھیکی مانے کے لئے ہمارے جو سٹر ہے رات کازمی صاحب شاید نے اچھی پہتے ہیں لسی کازمی صاحب پلیس بحالہ آپ پلیس کیا رہ کیلئے انا پہلیے میں نے اس کو ہزار بار شو پہ بلائیا اور نہیں ہاں میں نے کہا ریکارڈ کر لوں گے آپ کے گھراتے ہیں ہم لوگ سالت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہاں ہے نہیں ہے ایک بات ہے رات کازمی صاحب ایک لفظیر پرسن اسپیشلی وہ ان کے بڑے فیبریٹ ہیں افترحیم کے بھی بھی بہت فیبریٹ ہیں اچھا یہ تم نے افترحیم کا ذکر کیا ہے یہ اس کیوں کیا ہے یہ پیشی جیس کے تپر خیال ہے اس کا کوئی دیپل نہیں ہے ہاں ہے یہ افترحیم سائرہ کو یاد کرے گا ایسا اس کا بیٹل نہیں ہے اس میں کوئی راز ہے ٹائم سپنڈ کرنا سموزا دے لے آپ ہار گئی آپ ہار گئی آپ ہار گئی آپ ٹائٹی اس کا چینج کریں سموزا رکھیں مانے کہہ بردگرل کو سرسطہ ہماری حالت کے اونر ہی مانے کہہ آپ کو سرسطہ بردگرل کو اوگے بھائی اچھا مرینہ اپنے جو پیسے ہیں وہ سب سے زیادہ کہاں خرچ کرتی ہیں کتے بلوں کے اوپر بغیر پوچھیں کتے اور بلوں کے اوپر آپشن دے رہی ہوں آپشن جو سب سے ایکسپینسف چیز لی ہوگی نا اپنے زندگی میں وہ کیا لی ہوگی آپشن ہے یا گھڑیاں لیے یا ہیئر کاٹ یا ہیر ڈوز کروائیں یا گاڑیاں لیے ہیئر کاٹ یا ہیر ڈو ہیر ڈوز ہیر ڈوز ہی دو ہی دو ہی دو سعی جوا مرینہ کھلی کتاب کی طرح ہے مرینہ ہی دو میرے سوال زرا سے وہ گے مجھے 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 تارک کمین is not cheap yes but he's the best یا کہنے والی ہمارے پیارے دوست یا I mean the thing is he's the best and he's the most expensive one as well یہ دیکھا اسے خود اپنے آپ تو نے بھی اسے خودتے ہیں نہیں میں نے نہیں کرو اسے خودتے ہیں کیا میں میں اسے خودتے ہیں اسے خودتے ہیں اسے خودتے ہیں اجی مجھے بتائیں کہ ہمیشہ سے آپ کو بالوں کا obsession رہا ہے کہ چھوٹے ہو ایسے ہو کوئی style ہو آپ نے make-up نہیں کیا کبھی بالوں کے اوپر بالوں کے آپ کو پتہ بال گروh کر جاتے ہیں تو وہ کسی چیز ہے جو آپ اس پہ experiment کر سکتے ہیں and somehow the other i don't know i just i felt that you know one should experiment with hair i mean with tarik i've gone blue i've gone purple i've gone white i've gone and the beauty about him is that وہ itna personalized meaning like every strand that i have had colored in my he does it himself آپ کے actual والوں کالر کیا یہ یہ تو آپ نے کتے عرسے پہلے چھوڑ دیا ڈای کرو ابھی recently i mean last i think ابھی اگر ہوگا تو تھوڑا سا یہاں ہوگا لیکن recent i can't remember when i last dried my hair بہت ڈای کرو اور مجھے کئے مجھے وائٹ بھی کئے ہاں salt and pepper بھی i mean and یا دیکھ آپ کے پیچھے اس وقت اتنا زیادہ پاکستان میں یہ چیز اندی دی boycott بالتال پیچھے چوٹی یا وہ نیجال میں مجھے رمیمبر دیا وہ بڑا ہیٹ ہوا اس وقت کوئی پاکستان میں کاری نہیں کاری اندیا کرنے تے مرینہ نے بالکٹ والی پیچھے ہاں میرے انہوں نے تند کر وی میں نے کہا یہ کیا ہے میں جا کے تند کر وی میں سوئی تگیر ہوا میں کرو کرو اس نے دیکھے اس کو ہرٹ اٹیک ہوگی گو اسی ہوگی سامرینہ یہ کیا ہے ہرپیس لگایا تھا ہرپیس لگایا تھا جب بطانی رہے سرمز بہت بورا بہت بورا جب بطانی رہے سرمز بہت بورا یا جب بہت بورا ہرپیس اگر ہم کرو دو ہرپیس FE مرینہ کی سکول ٹیچر کو اکثر مرینہ سے کیا شکایت رہتی ہوگی مرینہ کی سکول ٹیچر کو اکثر مرینہ سے کیا شکایت رہتی ہوگی مرینہ نے کہاںئی کو طلب مرینہ پر رائفت کی ہے اس کیلو فیڈیا ہے اسی لئے کہتے ہیں اسلام آباد کیا چاہیے مجھے پورا کیک دے دو پورا آپ کو لگ رہا ہے کہ جواب نہیں پتا ہوں ماشاءاللہ ایدر رکھ دو وہی ہے وہ پیزا کی پوری پلیٹ لیا چلا اچھا میری در دائٹنگ ہو رہی ہے بھئی کھائیں تو پھر صحیح ترکھیں مجھے دائٹنگ کھائیں مجھے دائٹنگ کھانا شکریہ مجھے دائٹنگ کھانا شکریہ دائٹنگ کھانا شکریہ نکھی معای مجھے دائٹنگ کبھیہ نہیں کرتی اے آ رہے والے کبھی ایسے نہیں کرتے اے آ آ رہے والے اے آ آ رہے والے اہ ساکھ گولڈس اچھا یہ بہت گھریلو بات ہے کون سا کچھو کون سا گھریلو کام کرنے میں مرینہ کو برکل مزا نہیں آتا کسی بھی قسم کا انسکار رہیلو کام کرنے میں کھونہ کو برکل مازا نہیں آتا کوئی نہیں وہ کچھو کرتے ہیں اچھو ہے اچھو ہے اس کو بچھتے ہیں یہ سوال غلط ہے جو جون لین نے کہا اس کو اب اچھو ہے یہ پہلا ہی تہا ہوگیا تھا اچھو ہے اب مارینا بدل گئی ہے کپڑے اچھری کرنا اچھا نہیں لگتا یا ڈس واشنگ اچھا نہیں لگتا کپڑے اچھا نہیں لگتے اس کو کپڑے اچھری کر لیگی دش واشنگ نہیں کرسی دش واشنگ کپڑے صحیح جواب آپ کا کپڑے ستری کرنا اس کے کپڑے ستری دھولتی ہو تو مرینہ آنگ رہے ہیں جو اسمان ایسی برطن میں اب آپ کو کیا پیش کریں ایک نا الفیا یہ یلو والی پیش کریں آپ نے لازت برطن کپ دھولتی الفیا پارٹی پارٹی کی برطن کپ دھول ہیں مجھے کی نہیں پارٹی کیا ہوتی ہے ملینہ کی بات مزیح کی ہوتی ہے پارٹی کیا ہوتی ہے پارٹی کیا ہوتی ہے پارٹی کیا ہوتی ہے پارٹی کیا ہوتی ہے ساجت تمہیں تو کچھ دذہتی پھورا کیک لے گیا یہ جو کھجور کے طرف پر پپیدے لگے وہیں میں ابھی لاعی ابھی لے اگلہ سوال میں کہہ رہا ہوں اگلے سال کا انبیٹیشن ابھی سے دے نہیں ان کا سپیشل ڈمیٹیشن ہو اب بھی چلے جو next مارینا کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے رولر کوسٹر پہ بیٹھنے سے یا ہائٹ فو بیا ہے رولر کوسٹر یا سمندر سے یہ بھی option دے رہی ہوں سمندر سے ڈر لگتا ہے رولر کوسٹر یا ہائٹ فو بیا رولر کوسٹر رولر کوسٹر آپ کو کیا لگتا ہے ہائٹ فو بیا نہیں ہائٹ فو بیا دوسرا کشتی من جاتی ہے ہائٹ فو بیا آپ کو لگ رہا ہے ہائٹ فو بیا رولر کوسٹر آپ کا رولر کوسٹر رولر کوسٹر کیا چاہیے آپ دونوں کو ٹا 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 ہم ہم آپ کو اسے پاس میں تھیوں گا کچھو نہیں کہا یہ کچھو لوگ اللہ تو پیلا والا پیش دمی دوستوں کو دیں گے کھلا ہوں گا ایک شکریہ چی ایسا میں بھی نہیں کہا کیا ہمارا کہ کوئی در ہے اگر پتہ چل گیا آپ کو کوئی زیادہ بھی اور پھر یہاں کیا 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 ایک شکریہ میں وہاں ایک شکریہ جس میں مجھائی ہے میرا جانب آپ کو اس کیا ہے میں بہتے ہیں کہ شہر کتا ہے میں بہتے ہیں کہ بہتے ہیں میں بہتے ہیں کہ شہر کتا ہے رولر کوسٹروں میں ہیٹ مجھے دیکھیں کہ کبھی بیٹھی ہیں کبھی بیٹھی کے بارے ہیں وہ دسنی لائنڈ والا ہے وہ بڑا سنپل سا ہے اور میں چھے مار مار کی میں نے کہا کیسے کرتے ہیں لوگ یہ میں سے شیز رائٹ میں یہاں پہ اس انباد میں وہ جو نہیں تھی پیرٹ شیپ ایک دفعہ پہتے ہیں اوہ مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ یہ پیسے دے کے اپنے آپ کو روٹیاں کیوں کرتا ہے اچھا وہ فرانٹ پہ جاتا ہے اس پر رکھتا ہے اپنے وہ بیک پہ جاتا ہے یہ کون لوگ ہے آج کل تو ایسے رولر کوسٹر ہیں جس کے اوپر سے آپ نے نہیں دیکھا وہ چھالتے اور وہ پانی میں گرتا ہے اور کیا میاں کو پانی میں پھیک گیا یا میاں کو پانی میں پھیک گیا یاسر کر میرے میاں کو بھی دن لگتا ہے پیج کھولیا وہ بھی مرینہ کی طرح ہے وہ بھی نہیں رولر کوسٹر میں میں بیٹھا میں بچوں کے ساتھ لگتا ہے یہ کی طرح نہیں ہے میں یہ دل مزموط کر رہی ہے تو آپ الیاں کو پر رنگید ٹھول بیا پاس حمل ہے ہمارے بڑکbear 없ے ہیں ہی ہی کس نے زائدہ جیتے ہیں یہ تو صاری ہے آپ جیتے ہیں ہمیں گفتgr بتا ہے گوڈی بیگ بھرک کے بعد خالدik ہم کو گفت ملے گا اور بھی اسی طرح کی بردے پارٹی اکٹیوٹیز ہوں کی دیکھتے رہے گوڈ مارنگ پاکستان مرینہ کی حاج سچوی سال گرہ گوڈ مارنگ ویلکم ویلکم بیک گوڈ مارنگ پاکستان یہاں تو پروپر پارٹی ہو رہی ہے میں تمہاراں ان سے در جاتی ہوں بلتے ہیں یہاں تو پروپر بردے پارٹی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں ہے 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 وہ유 یہezہ جز ہے ہے وہ ہے جز کی ہے یہاں ہے Vijہ ج detect말ی یہاں dois جن لوگوں نے ہیڈ فونز لگائیں گے کانوں پر انہوں نے مرینہ کی لپس ریڈ کر کے ابھی تو ہیڈ فونز ہوتا رہے ہیں میں بتایا تو دو ابھی ہیڈ فونز ہوتا رہے ہیں آپ لوگ جب میں کہوں گے ہیڈ فونز لگائیں گے آپ نے ہمیں پالو کرنے سے پہلے بتانا تھا عزیب گانا لگیا ہے دل بھی باہر آ گیا یہ تو جاگی نہیں ہے مزے گا پس جاگی گا کلی سٹون لیچے آ چکا ہے اتنا تو خالد بہت بچیو سے یہ ہے ہیڈ فونز بے آپ کو لگ جائیں گے تو مرینہ آپ کو میرے کام میں تو بند کر دو میرا کسور ہے ہاں آپ پتے چلا مرینہ آپ کو وہ سنتینسز بطائیں گے جو آپ لوگوں نے گیس کرنے ون بائی ون بلکہ ایک ساتھ بتائیں گے آپ تینوں میں سے جو بھی جو بھی گیس کر لے گا اس کا بلون ملے گا برد دے پاری پہ بہت بڑا پہ بہت بڑا پہ اچھا ایک منٹ میں بھول گئی گمارا ملے گا اس کے لئے fil out مررینا ان کو پچھلا تو کے جب دے یہ میرا پچھلا ہے ہاں صرف مがراہиру صرف fern آرد ہاں پارٹیاں ٹھیک پارٹیاں تُنے اٹھرن کیے سازی ٹیم فیس ام آپ یک ہیڈ فون لگا لے ساز اب کون پہلے بولے گا این ایک ساتھ بولے گا ایک ساتھ ہم بولے جو سمجھ آیا ہے کیا بولا ہے اس ہے اوکے ریڈی مرکیالا جملہ کیا ہے چمپک ڈلو مچھلی جل کی رانی ہے تیری نانی کانی ہے مچھلی مچھلی جل کی رانی ہے تیری نانی کانی ہے idag rz�� Kathy ہاں جی ان کو دور تے تیری نانی کانی ہے میں میں کس کی رانی ہے تیری نانی تیری نانی کانی ہے ایک دفع پہ بچھلی جل کی رانی ہے بچے چاری اچھے تیری نانی کانی ہے تیرے گھر کی رانی ہے تیرے گھر کی رانی ہے تیری نانی کانی ہے بلکل تیری نانی کانی ہے کیا ہے؟ کیا بولی؟ یہ لگے؟ ہی گھٹ تو فرسکر ان کے ہیڈ فون کے آراز چل گیا ہے بیرے کی سنتا بہت زیادہ ہے موٹ چل گیا اس کے ساتھ نہیں نہیں یہ زن مرید ہے بات سلو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ زن ہے یہ بات تجھے کیسے سمجھ میں آگئی یہ زن ہے کمال کرو ہے تم یاد کچھ سے پوچھا تم ان کا وولیوم کم ہے ان کا وولیوم کم ہے جملہ کیا تھا؟ بتا سو تم سے چکے اس کے اسے والیوم بڑایا ہے بہت تاضے ہیں اس کے وولیوم کم ہے ان کا وولیوم بڑھائیں رلو برنا لیکن مراکنторы میں جب کوچھو چوچو چاچا گھڑی پر چوا ناچا چی چوچو چاچا گھڑی پر چوا ناچا ہوا صارت compliance بھائیو ہے کہ بند ہو گیا ان کا ایڈپون پاست نہیں ہے وہ بھائی بھائے آپ دیں یہ بند ہو گیا یہ آگئے 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 بھائیٹ دیکھواج امیارا اس نے statistically volume کچھا ہے اس نے اس کے واقع n carry میں والیوم ان کی لوگ نہیں ہے اس نے یہاں دیکھیں اس کیونکہ یہ ایک انیاز کرز میں بھائی موسیقی میسرم لائل رنگ کا دھاگا درزی لے کے بھاگا لائل رنگ کا دھاگا درزی لے کے بھاگا درزی لے کے بھاگا لائل رنگ دھاگا 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 دھ اس میں مبارک ہے! ؟ Okay, ready? Music Okay Ready? ببلو کی ڈاکار خاتی اور بادبودار اائااا؟ مدد seja ہات standard اور ہاتنا ببلو کی ڈاکار خٹی اور بدبودار بابے کٹلی بابلو ممڈو خٹی دکار بابے کٹلی کچھ خٹی کچھ بیکار کیا ہے بدبودار 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 بابلو کی دکار مامو جی نے بابلو کی دکار کی شگائی نہیں بابلو کی دکار بابے کٹلی بابے کٹلی باب lightning بدبودار مامو کی بابلو کی ما کلڑکار بابلو کی دکار بابلو کی دکار بابو جان کر باد بابلو کی دکار کچھ خٹی کچھ بدبودار بدبودار ہاں بابلو بابلو کی دکار ببلو کی دکار کچھ خٹی کچھ بدبودار ببلو کی دکار کس کی بکار ببلو کی دکار ببلو کی دکار ببلو کی دکار کچھ خٹی کچھ بدبودار ببلو کی دکار کچھ خٹی کچھ بدبودار ببلو کی دکار کچھ خٹی کچھ بدبودار ببلو کی ڈکار ببلو کی ڈکار چکی ہار ببلو کی ڈکار خٹی اور بدبودار بکواس اور بدبودار ببلو بکواس دے دے اس کو ببلو کی ڈکار ببلو کی ڈکار ببلو کی ڈکار خٹی اور بدبودار ببلو کی ڈکار ببلو کی ڈکار خٹی اور بدبودار یہ کہہ رہی ہے بملو کی پوٹی ہے بملو کا کتا کتا ہے مازیت کے ساتھ نایتا ہے شاید تجھے تر پاس اتنے ہیں میں نے کہا شاید ایک نہیں ہے اوپ 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 بملو کی دکار جو آپ کھٹی اوپ 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 اور بھی ہے بس یار بس جیت جائے نہ ورنہا مشش جیت جائے گی ہاں جیت جائے ہم نے جیتا ہے آپ نے جیتا ہے مشش پردے پڑھ جائیں شکور کی دکان اوپر گوری کا مکار اوپر گوری کا مکار بلاتش کی اللہ دو آ دن! چلو amm ایک اور ایک میرے میں پرست饅یا ہوں جو اب لازت کریں گے کیونکہ جس کے پاس آیا وہ جیتے ہیں ٹیک ہے ڈیڈ فنیڈ فنس کلو اوکے چلے مجھے اوکے آئیے آپا ماریے چھاپا آئیے آپا ماریے چھاپا کیا؟ آئیے آپا ماریے چھاپا باری شاپا آئیے آپا ماریے چھاپا کیا؟ اب دراؤ ہو گیا دراؤ ہو گیا ایک لازت اس میں میں ہی جیتوں گا جی آپ سب کے باس دو جو اوکے اید فون اید فون ایک پوری قوم کرپتے ہم دونوں بھی کرپتے اید فون ہیڈ فون زیرو میٹر کار خرچے بے شمار زیرو میٹر کار خرچے بے شمار سن لے کے آؤ اور اس کو بے کبار زیرو میٹر کار میٹر میٹر خرچے بے شمار 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 مجھے تو خرچے بے شمار بولا ہے مجھے تو خرچے سمجھا ہے مجھے تو خرچے بے شمار بولا ہے آپ کے چھے سے خے نکلا ہے غلطی سے مجھے چھے سے خے نکلا ہے فرصہ بے شمار بولا ہے چھے گفٹ کے وہوں نے یہیں ذا ہی Spray ایک شوڑ وPERٹ کے بعد ہوں پورے پاکستان کے ساتھ بل کر ان کا کیک کاٹیں گے اور آپ celerbrate کریں گے. Hey اگر آپ کو بلاؤں گا ہے انشاءاللہ ہاں یہ دیسی والے میں نے یہی نمچا دیا آپ کے چوڑ لگائی رہے آپ کو کیا لگتا ہے مطلب ایک ستیج پر بندہ سوچتا ہے کہ میں نے یہیے اچھیف کیا اور مجھے اب یہیے کرنا ہے یہ ایک سائٹ پر آپ کے اندر ہمیشہ دیکھی ہمیں سب آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا ہے مجھے اور کیا چاہیے I would love to direct a film before that's one thing ہوتا ہے نہیں ہوتا نہیں ہوتا لیکن ابھی میرا جو next year کا project ہے I've adopted a dog that has back legs اس کے کام نہیں کرتے تو میرے next year کا بس project ہے اس کے ساتھ rehabilitation and I want to try and make those you know wheels because a lot of animals need them yes a lot of paralyzed and older animals you have 41 I know Masha I didn't know she also has a I have a dog shelter you have a dog shelter oh yes oh my god کے لئے تو میں باتیں کرتے گای وقت ہی نہیں ہے کیا کے لئے کہ جو کے لئے کہ جو کلیت گیا جو سام Peale ہوتے نا تو وہ بچارہ اسکے پر گیا تھا خدا کی کسین سو مائے سرونٹ برافت اس کے لون میں تمہارے آگیا اور وہ تھrd floor سے سیو پہ رہتے تھے گریہ اس کی ٹوٹ گئی اور اور اورے پر رہتے گی پوری امپوٹے کر نا ایک دن مرینہ کے گھر گئی میں انٹیو کرنا ہے ہم لوگ یاسر پرگرام کرتا تھا ٹوٹی پوٹی پلاس سب ہم وہ گھروں پر کرتے تو ہم گھر کے اندر گئے تو ایک کمرے میں مرینہ نے اپنے ڈاگیز جتے تھے وہ سب بند کئے تھے ایک کمرے میں کیا چاہتے ہیں اچھا میں تھوڑا ڈر پوک ہوں مجھے بلیوں سے تھی نہیں مجھے تھوڑا ڈاگی سے ڈر لگتا ہے وہ ایک دم دروازہ کھولا تو وہ سب آگئے باہر اپنے اس کے بعد میں ان کو یاد نہیں ہوں میں ان کے صوفے پر چاہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو تم کیا بتا ہے میں ایک دن مرینہ اور ہم کافی تو کام کیا سلام آباد اے پورٹ جا رہے ہیں اور بات کر رہیے بلکل نوملی میں سب لی ہم لوگ جب اے پورٹ پہنچے اور ابھی گاڑی چل رہی ہے سب لی مرینہ نے پتہ نہیں کیا دروازہ کھولا اور مرینہ بڑا سے بھاگ لی مطلب چلتے ہیں گاڑی سے اتر کے بھاگی ہے ہے کیوں میں سوچ رہا ہوں کی کیا ہوا تو کہیں ایک آدمی کسی کتے کو پتھر مارا تھا اس نے اس بندے کو جاہا کے جو مارنا میں نے بھی مارا جائے گا کیا کر کے مرینہ بڑا ہے تو میں بھی ماروں گا یہ کتے نہیں ہے میرا بھائی ہے اس کے پر نکسر ہے یہ نیولے والا جو تھا جب ان کے پاس تھا تو میں جب بھی جاتی تھی تو میں پوچھتی تھی کہ مرینہ وہ بند ہے بھیکس بجے اس سے بڑا شرارتی تھا یہ تو سب کو پتا ہے پورے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ آنمر لور ہیں اور کیا ہے ایسا جس کے لئے آپ ہیں یہ میری فیوریٹ چیز ہے اس دنیا میں مرینہ میرا میرے میاں چیز ہے میں نے نام لے دیا میں نے نام لے دیا ہے میں نے نام لے دیا ہے میں نے کچھو برمینہ مرینہ 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 پاکستان کو پتا ہے میں آپ کو کوئی کرنے کے لیے ہمیں شکرمت سے حقا ہدا ہے میں نے یہاں سوچا ہوں میں نے کہا بچے میں نے کاروں گی جانور پا معا امنہ در تمہیں پیار نہیں ہے میں در لگتا ہے میں در لگتا ہے ہمیں پیار ہے اچھا لگتا ہے ایک کتا اکتا کیک کھانتا ہے ایسی بات ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی اپنی ایک تاں گے لیتے ہیں یہ کیا کہ بھی اپنے بھی ایک اور پارے 프랑ہ ایک تاں گے لیتے ہیں نہ لیتے ہیں سوہے تاکیم جس اگر میں ہوں تو اسا ہمیں اسے ان کو czmek سے تلکی بھی لیتے ہیں ہمینے ہیں یہ آپ نے بڑی اچھی کی وجہ کیونکہ بہت سارے لوگ جب سارے درائیوینگ کرتے ہیں ایک اچھڈنٹ وہ اٹھا کر نہیں چاہتے وہ بیک اس کی پارلائزیاں ہمیتے ہیں تو وہ انڈیا میں ان کی بردے ہے اور ایک پبلک کے لیے ایسا والا میسیج دیں آپ جو آپ کی بردے گفت ہونا چاہیے جو آپ پبلک سے کہیں کہ میرے لیے یہ کر ہاں ہاں آپ گفت مانگے پورے ایلیکشن کی بات نہ کرنا اور کیا ایک صاحب میری this is not my saying but this is the saying of the delai lama کہ ہم جس چیز کو فیر کرتے ہیں آپ فیر کریں لیکن اس کو مارے نہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں یہ انسانوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو چیز ہم کو معلوم نہیں ہوتی ہم اس کو فیر کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو نقصان پہنچائیں صحیح ہے تو اور اسپیشلی the plight of the animals in a country like ours جہاں obviously education نہیں ہے ایک awareness نہیں ہے آپ مارنے سے صرف یہ سمجھیں کہ اللہ نے اس کو بھی بنایا ہے اور اس کو اس میں بھی ایک اس پہ بھی یہ it feels hurt emotions ہیں تکلیف ہوتی ہے جاندار چیز ہے ٹھول بھی ہو جو بھی چیز جس میں لائف دنیا سب کے لئے بنائی ہے جان ہے لائف ہے سو جو چیز کو آپ فیر کرتے ہیں آپ بے شک کریں اس کے بارے میں آپ پڑھیں سیکھیں لیکن اس کو نقصان نہ پہنچیں مطلب زہر دیتے ہیں یہ آپ سب کو کہنا چاہیے ہاں بھئی زہر دے دیتے ہیں یار زہر دے دیتے ہیں مارتے ہیں بچے پتھر مارتے ہیں حالانکہ وہ بچارہ کیا ہے ایک میں آپ کو چیز بتاؤ اور سیرس ہوں چھوٹی چیز بات ہے کہ آپ ضرور پیٹس رکھیں گھر میں بچوں میں کیرنگ آ جائے گی کہ کیسے کیر کرتے ہیں کھانا وقت پہ دینا آپ کو پورا سسٹم سمجھائے گا کہ محبت کیا ہوتی ہے آپ تو یہاں انسانوں کو مار رہے ہوتے ہیں وہ جانبوں سے آپ محبت لیں گے بے زبان پر میرے خال میں تشدد یا اس طرح کی کوئی چیز ان کے بھی فیلنگ وہ ہزتے بھی ہیں اسے میں بھی آتے ہیں نوٹی بھی ہوتے ہیں جس طرح انساں سے بول نہیں سکتے ہیں مجھے آپ تینوں جو ہیں وہ مارینا کو یہاں کچھ آج ان کی باتے ہیں تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ کوئی بھی ایسی چیز جا کہنا چاہتے ہیں مارینا میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں اللہ کرے گا یہ ہی رو آجا ہے میں چاہتا ہوں تم لکھو میں چاہتا ہوں تم لکھو مارینا کہ یہ کہ مارینا شود work more ہندر پر سیٹ انفرچنیٹ کہ اس نے کم کام کیا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم ہماری ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور یہ ہمارا لیڈر بھی ایک ترہ سے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کام ہم لوگ ملتے ہیں اتنے کم ہیں بڑی یہ رہتی ہے کہ دوست ایسے ہیں سال میں ایک دفعہ نہیں کم کئی دفعہ ملنا چاہیے تو کوئی اوکیشن نہیں ملتا ہمارے ہاں کوئی یونین ایسی نہیں ہے کہ جہاں بیٹھے میری بڑی خواہش ہے کہ مارینا یہ شروع کرے کیونکہ میں تو میں جب مدو کرتا ہوں کسی کو تو کتا بھی نہیں آتا آپ مدو کر کے دیکھیں مدو بالا ہو جاتا ہے مدو بالا اس کے بہت دوست ہیں اور دل سے دوست ہیں اور ان کو دوست ہی نبھانی بھی آتی ہے یہ ان کا ٹالنٹ ہے اب یہ تیس سال کے بعد میں کہہ سکتا آجا میری میری آپ کیا کہیں گے اور آپ بھی سوچ کے رکھیں میری میری میسیج میں مطلب کیا مطلب کیا میری کیا کہے گی پہلے یہ بولیں میریم کا ٹائم ختم میں مرینہ اس کے بہت دوست ہیں لیکن ضروری نہیں لوگوں کو بھی پتا آنا چاہے کہ جو لوگ ہر وقت ٹی وی پہ نہیں آتے اس کے مطلب نہیں کہ وہ زندگی میں ان کا کو مقصد نہیں ہے کہ وہ بیٹھے میں کب بلے کر رہا ایسا نہیں ہے شیئے دوست ہیں بیٹ وہ اپنا کام کر رہی ہے مجھے پتا ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے موڈ ہے تو all the best to you for that اور یہ جو آپ نے ان کے لئے بنانے کا سوچا ہے اس میں بھی time اور energy لگے گی سیکھنا ضرور کریں اور ایسا آپ نے لائف میں کر رہی ہے اور وہ آپ ایسا ایسا کر رہی ہے شوہ بسنس is going to be on the side اور ان کا بیننگ پہ if I can do anything regarding animals and all so I'm always there for you and lots of love best wishes for the future Mareena is the most genuine person I've ever seen in my life نہیں ملے لیکن جب ملتے ہم اسی طرح ملتے ہیں it's like ابھی مل کے گئے تھی ابھی دوبارہ ملنے ہیں بہت پوزیٹیو ہے بہت پوزیٹیو ہے بہت پوزیٹیو وائد دیتی ہے بہت پوزیٹیو بہت پوزیٹیو بہت پوزیٹیو بہت پوزیٹیو ایسا نہیں جب سے ملا and I wish her all the best in her life کچو is a talent کچو اور مرینہ are the best I would say people around best people around مجھے تھی خوشی لیکن کہیے مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے مجھے نہیں مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آج آپ نے ہمیں بلایا مجھے موقع دو مجھے موقع دو گھر آکے یہ بات ہی ہم سب مل کے گھر آکے یہ بات ہے ہی ہم سب مل کے پیچے بچھے جو halfway جو جو مل کے بچے گائیں جنم جنم آقا جنم جنم میرم اللہ اہا جانم جا لسان پیچے سانی جا لسان پیچے لسان Pika ل 小لس طرق لسان رہے لعکتا لیو 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 لل لیو 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 ے والactivکر ہی بھرٹی کامึ Carl امیر خیاری ہی بھرست دفعی اس کو چلی اس کا وضیم ؟ اس کا اس کو لیا ہے نا یہ فون بوسیقی تخصیل رہا ہے اس کا یہ فون بہتنی ہے یہ فون بہتنی ہے ان کو یہ دکھا ہے ان شکر بہتنی ہے یہاں فونڈ فونڈ وہ فونڈ دیا ہے یہ ضروری فونڈ میں نکھا لیا؟ ہاں ہاں مشی نے کھلا لیا ہاں ہاں شکرہ ہم شکرہ مجھے بھوندو نہیں دیا خدا حافظ ہم یہ بہت دعائیں کریں آپ بہت سائی دعائیں کریں مرینہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دے سید کے ساتھ اور بہت ساری صرف ایک نہیں بہت ساری فلمیں دکھا ہے ہمیں بنا کے